اشکار گورکپون نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد یو پی روڈویز ایمپلائز یونین پریوہن نیگم کا نیجی کرڑ کیا جا رہا ہے اس لیے ہمارے آؤٹسورسنگ و سمویدہ کے کرمچاریوں کی مانگوں کی پورتی نہیں ہو پا رہی ہے ان سب باتوں کو لے کر پورے اتر پردیش پریوہن نیگم کا نیجی کرڑ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے نیجی کرڑ کو روکا جائے اور پریوہن نیگم کا گروشالی اتحاد بچا رہے مہتوپونڈ پریوہن مکاس گوشتھی ایک نئی اور ارجاوان پہل ہے ہمارے نیگم اور کرنچاریوں کے حق حقوق کے لیے آپ کے سمبان کے لیے اور آپ کے بکاس کے لیے یوپی روڈویز ایمپلائی یونیم ہمارے اور آپ کے اس اصدیت کو بچانے کے لیے تیار ہے سائد ہم میں بھی سے بھی سبھی لوگ اس بات سے اوگت ہے ایک پریوہن نیگم کے نیجی کرنے میں یوپی سرکار پوری روپ سے لگی ہوئی ہے اگر ہم ایک ہو کر آواز نہیں اٹھائے تو وہ دن دور نہیں وہ دن دور نہیں کی ہم دوسرے کے ہاتھوں بک جائیں گے اور ہمارے سبھی پریوہن نیگم پریوار کو دھست کر دیا جائے گا ویسے ہی آپ دیکھئے سمبیدہ ساتھیوں اور آوٹسورس ساتھیوں کے ساتھ کس طرح کا دور بہوہار ہو رہا ہے یہی بیوستہ انگریجوں کے لوگ کہتے تھے کہ انگریج خراب بیوستہ کر رہے ہیں لیکن آج وہی چیز ہمارے سمبیدہ کے ساتھ ہوتا ہے وہی کام ہم کرتے ہیں وہی کام سمبیدہ کرتا ہے وہی کام آوٹسورس کرتا ہے اس کو کچھ ملتا ہے اس کو کچھ ملتا ہے بڑی ویڈم بنا ہے بڑی ویڈم بنا ہے اس ساتھ اس سامنے گورکپون نیو سے بات کرتے ہوئے یوپی روڈویز ایمپلائیز یونین کے چھیتری ادھیش دینیش مرڈی مشر نے کہا دینیش مرڈی مشر چھیتری ادھکش ایوپی روڈویز ایمپلائیز یونین گورکپور چھیتر ہوں آج اتر پردیس میں نیجی کرنگ کی کاروائیاں بہت گت سیل ہیں پریمہ نیگم کے ساپیکش اس لیے ہمارے آوٹسورسنگ کے کرمچاری شمیدہ کے کرمچاری نیمیت کرمچاریوں کی جو مانگے ہیں اس کے ساپیش کوئی پرنپورتی نہیں ہو پا رہی ہے ان سب کو لے کر کے پورے اتر پردیس میں پریمہ نیجی کرنگ چل رہا تھا جس کے کرم میں آج ایوپی روڈویز ایمپلائیز یونین نے گورکپور چھیتر میں کاروکرم آہود کیا تھا جس میں پروندھک اصطر سے ہمارے چھتری پرندھک مہود ہے ساہیک چھتری پرندھک مہود ہے اور ہمارے پردیس کے پتہ ادھکاری پرانتی ادھک پرانتی مہمنتری اور تمام پتہ ادھکاری اپستیت ہیں اس گوکو لتیت بھون میں ہم لوگ آج پریمہ نیجی کرنگ سنگوشٹی کے مادہم سے ایک دوسرے سے روبرو ہوں گے اور ہم لوگ چاہیں گے کہ ہم سبھی لوگ کیا بہتر کر سکتے ہیں جس سے پریمہ نیجم اپنے گورو سالیتیت کو پناہ پرات کر یاتری سمودائی کی سیوہ میں پرانت پر سے لگا رہا ہے باتپا کے چھتری ادھے سہیجانند رائے نے وکسید بھارت پر کہا کہ کین سرکار کے دوارہ نمو اے پلانچ کیا گیا ہے اس سے ہم پارٹی کی گتیویدیاں چلاتے ہیں اور سرکار کی جو جوجنائیں اس پر ہیں اپلوڈ کر کے پرچار پر سار کر رہے ہیں اس سمیہ سنچار کرانتی کا یگ ہے اس سنچار کرانتی میں نمو اے پیک ہتھیار کے روپ میں کار کر رہا ہے جن باتوں کو ہم سنگٹھن کے اسطر تک نیچے لے جاتے ہیں انہی سب چیزوں کو آج ہر آدمی سنچار کرانتی سے جڑا ہے تو دنیا اور بھارت میں کیا نئی چیزیں ہو رہی ہیں اب گاہ و محلے کے غریب مزدور کسان ریکٹی بھی جانیں گے بھارت کیسے وکسیت ہو رہا ہے بھارت میں کون کون سی یوجنائیں چل رہی ہیں بھارت میں اور کیا نیا ہو سکتا ہے اس کمپٹیشن بھری دنیا میں ہم کہاں ہیں اس نمو اے پ کے مادھیم سے کینز و پردیش کی سرکار لوگوں کو جاگرو کرے گی اس سمدھ میں گرکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے بھاجپا کے چھتری ادھش سہجانند رائے نے کہا میں بھارتی جانتہ پارٹی کے سرمان نیتہ اور بھارت کی پڑھان منتری مانی نرین مودی جی کو اور اتر پردیش کے سسٹری مکمنتری پوجی یوگی آدیفناز جی کو مہدر سے اور دھنیوار دینا چاہتا ہوں کہ دو ہزار چہودہ سے مانی نرین مودی جی نے دو ہزار سترہ سے اتر پردیش میں پوجی یوگی آدیفناز جی کے نیتوت میں جو ہماری ڈبل انجن کی سرکار چلنا ہے اور جو پنڈی دین دیالو پادیہ جی کا سنکل پتھا سپنا تھا اور بھارتی جانتہ پارٹی کا جو سپنا تھا کہ ہم سماج کے اس انتین بیکتی کو اتھان کے لیے کام کرنے والی سرکار بنائیں گے اور بھارتی جانتہ پارٹی کے کارکتاؤں کے پریشترم پورو سنکے سمرپڑ کے آدھار پر جو کیندر کے اور پردیش کی سرکار دوارا جن کلیان کاری ہو جنائیں سوارم کر کے سماج کے انتین بیکتی کی اتھان کا ہم سب لوگوں نے ایک سنکل پہ لیا تھا اس کو پورا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کا سنکل تھا بھارت ایک دکھشت راشت بنے اس کے لیے ہماری کیندر اور پردیش کی سرکار نیرنکر کام کر رہی ہے اور مانی پردان منتری نریند مودی جی نے نمو آئیب کے مادھیم سے جو ہماری کیندر سرکار اور پردیش سرکار کی جن کلیانکاری ہو جنائے ہیں اس کو اس نمو آئیب اور بھارت کیسے بکشت بن رہا اس نمو آئیب کے مادھیم سے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ایک کر کرتا نیچے تک وہ ہم اپنے بھو تھستر سے لے کے رہنے والے سبھی ناغرکوں کو نمو آئیب سے جوڑ کر ان کو اس دیش کے بکاس کے لیے ہماری سرکار کیا کیا کر رہی ہے ان تک ان باتوں کو پہنچانے کے لیے آج ہماری یہ نمو آئیب کی کارسالہ ہے اس کے مادھیم سے جو ہم سب کا لکش ہے کہ گورکپور مہا نگر میں ہمارے جو بھی بھو تھ ہیں اس نگری چھیتر کے ہم منم دو سے دھائی لاکھ لوگوں کو نمو آئیب کے ساتھ جوڑیں گے اور نمو آئیب سے جوڑ کر کے ان کو اس بھارت بکشت ہو راشت بکشت ہو اس کے لیے جو ہماری سرکار پرتن کر رہی ہے ہم عام ناغرکوں سے بھی اپیل کریں گے کہ بھارت بکشت بنانے میں ان کا کیا مہتپون ویبدان ہو سکتا ہے ان کو بھی ایک پرید کرنے کا اس کے مادھیم سے کام کریں گے نیشنل ایڈوکیشنل سوسائٹی دوارہ آئیو جیت لالیت کلا مہوسو کے انترگت پریم نارایڈ شریفاستو کی اسمیرتی میں ایم جی انٹر کالیج کی گراؤنڈ پر ایک الگائن پرتیوگتہ کا آئیو جن کیا گیا جس کے سممند میں ایم پی انٹر کالیج کی پربندھک منکیشور ناد پانڈے نے بتایا کہ یہ پرتیوگتہ لالیت کلا مہوسو کے انترگت آئیو جیت کی گئی ہے جس کی سکریننگ پندرہ دسمبر کو ہوئی تھی جس میں بارہ سو کے آس پاس بچے تھے اب فائنل پرستوتی ہے اس میں سے اتکریش پردرشن کرنے والے بچوں کو چینید کر پروسکار دیا جائے گا جس کا پروسکار وطرہ منگلوار کو مہاپور ڈاکٹر منگلے شیرواستو کے دوارہ کیا جائے گا کہ فرسٹیئر بائیوں کے چھاتر ہیں اور میں نے ان کی چھمتہ کو ایک آنکی ناڈک کے دن بھی دیکھا تھا اور آج ایک کل گائن ترتیوگتہ میں تو ایک جوزدار تعلیاں بچوں کے دوارہ اپنے بھائی کی گئی اور اس میں بہت سارے لوگوں کی سکریننگ کی گئی اور تب یہ جمعیداری دی گئی پرینسپلز آپ نے بھی ان کے چین میں حصہ لیا موسیقی 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 پرلو خائر گئی لانا کیا ہی رمان کا پرک بکیا پرلو خائر گئی لانا کیا ہی رمان کا پرک بکیا پرلو خائر گئی لانا جی آری جائے جی اکھے ریسا کی منگلے جاؤ ری دھرتی امبر سجاؤ ری میری سا کی منگلے جاؤ ری دھرتی امبر سجاؤ ری اُن تیرے گی آج میرے بیٹی ری سباری میری کوئی کا جلی لاؤ ری اس سمندھ میں گوراکپون نیل سے بات کرتے ہوئے ایم پی انٹر کالیج کی پربندک منکشوار ناد پانڈے نے کہا ایکل گائیان پیچھے ہوتا ہے جو اس لالیت دلہ مہت سامیہ آئی جو کی جا رہے ہیں اس کا سکریننگ راؤنڈ پانڈر دسمبر کو ہوا تھا جس میں لگ بگ بارہ سو کی آس پاس بچے ہر ورگوں میں تھے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان ہر ورگوں میں تدس بارہ بارہ بچوں کو چھانٹا جیا ہے جن کی آج فائنل پرست ہوتی ہے ان لوگ کو کل پرست کیا جائے گا ماننی میر ڈاکٹر مگلی سرباستو آجی کے دوارا جن میں بارہ بجے اسی منچ کی بھاچپا کے بینی گنج استید بھاچپا کاریالے پر وکسید بھارت امبیزدر بننے ہے تو نمو ایپ کی مہانگر کارشالہ کائوجن مہانگر ادھیج راجش گپتہ کی ادھیجتہ میں کیا گیا جس میں مکتیتی کی روپ میں پہنچے بھاچپا کے چھیتری ادھیج سہجارند رائے نے کاریکرم کا شبارم کیا جس کے سمبنے بھاچپا کے چھیتری ادھیج سہجارند رائے نے بتایا کہ 2019 سے پردھار منتری نریند موڈی و 2017 سے مخمنتری یوگی آدیتنات کے نیتریت میں ڈبل انجن کی سرکار چل رہی ہے اور جو پنڈیت دین دیالو پادھیا کا سنکلپ تھا ہم سماج کے انتیم ویقتی کے اتھان کے لیے کار کریں گے اور ان کے لیے کار کرنے والی سرکار بنائیں گے بھاچپا کے کارکرتاؤں کے سمرپاک کے آدھار پر کیند کی سرکار دوارہ جن کلیانکاری یوگی شبارم کر کے سماج کے انتیم ویقتی کا اتھان کرنے کا ایک سنکلپ لیا تھا جس کو ہم پورا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم سب کا سنکلپ تھا کہ بھارت ایک وکسیت راش بنے جس کے لیے ہماری کیند و پردیش کی سرکار نریند ترکار کر رہی ہے پردھار منتری نریند موڈی نے نمو ایپ کے مادھیم سے کیند سرکار و پردیش سرکار کی جو جن کلیانکاری یوجنائے ہیں وہ بھارت کیسے وکسیت بن رہا ہے اس نمو ایپ کے مادھیم سے بھاجپا کا کارکرتہ نیچے تک بوت استر پر رہنے والے سبی ناغریکوں کو نمو ایپ سے جوڑ کر کے ان کے لیے دیش کی سرکار کیا کیا کر رہی ہے اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نمو ایپ کی کارشالہ آئیو جیت کی گئی ہے ہم سب کا لچ ہے کہ گورکپور مہانگر میں جو بھی بوت ہیں کم سے کم دو سے تین لاکھ لوگوں کو نمو ایپ کے مادھیم سے جوڑیں گے اور بھارت کو وکسیت بنانے پر کار کریں گے اس اوصر پر گرامیڑ ویدھائیک مہاپور ڈاکٹر مانگلے شیرواستو اوم پرکاش ویدھان سبہ پرواسی منڈل ادھیش پربھاری نمو ایپ ابھیان کی مہانگر و منڈل ٹولی آئی ٹی و سوشل میڈیا سہیو جک سہیت پرمکھ لوگ اپاستیت رہے اس سامنے گرکپو نیو سے بات کرتے ہوئے بھاجپا کے چھیتری ادھیش سہیزانند رائے نے کہا یہ نمو ایپ ہم جو پارٹی کی اپنی گدوی دیاں چلاتے ہیں یا سرکار کی ہماری جو یو جنائے ہیں اس کو ہمارا ایک سنگٹن کا اسٹکچر اس کے مادھم سے تو جاتے ہی ہیں لیکن آج سنچار کرانگتری کا یوگ ہے اس سنچار کرانگتی میں ہمارا نمو ایپ ایک ہمارے لیے مکھ ہتھیار کے روپ میں جن باتوں کو ہم سنگٹن کے اسٹر تک نیچے لے جاتے ہیں انہی سب چیزوں کو آج ہر آدمی اس سنچار کرانگتی سے جڑا ہے تو دنیا اور بھارت میں کیا کیا نئی چیزیں ہو رہی ہیں اب گاؤں کا بھی بیکتی محلے کا بیکتی وارڈ کا بیکتی گری مزدور کسان وہ بھی جانے گا کہ بھارت کیسے بکشت ہو رہا ہے بھارت میں کون کونسی اوجنائیں چل رہی ہیں بھارت میں اور کیا آؤ سکتا ہے دنیا کے کم پریجن میں ہم کہاں ہیں یہ ہماری کیند اور پردیش کی سرکار اس نموائب کے مادہم سے لوگوں کو جاگلت کریں بھارت پور کے نواغت ایس پی ساؤ جیتین کمار نے سوموار کو کاریبھار سمالا ایس پی ساؤ دوہزار ساتھ بیچ کے پی پی ایس افسر ہیں میڈیا سے باتچیت میں ایس پی ساؤ جیتین کمار نے بتایا کہ قانون ویوستہ کو درست رکھنے کی پراتمکتہ رہے گی چنیت اپرادیوں پر نکیل کسی جائے گی انہوں نے بتایا کہ آپریشن کنوکشن کے تحت اپرادیوں کو سزا بھی دلائی جائے گی ساتھی فریادیوں کو تورت نیائے دلانے پہلی پراتمکتہ رہے گی اس سمند میں گورکپون نیوز سواداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤ جیتین کمار نے کہا میرا نام جیتین کمار میں دوہزار ساتھ بیچ کا پکی سیدھیگاری ہوں اور اسی ورس جنوری میں اپر پولیسی دیشت کے پت پر کرونت ہو آئی اور اس سے ابھی میں اس سے پور ہوں بریلی جون میں اسٹاپ اوپیسر کے پت پر میں اسے اسٹانانتری تھو کر آج میں نے ایس پی ساؤت جنپت گورکپور کے پت پر کاریہ بھار گرن کی آئی سب کمین جوٹاپ پیس جوٹ بنے رہے تھے میں کس طرح تک آئیتی ہے دیکھیں جو کانون نویست ہے اس میں جو ہماری نیرودادم کاریہوائی ہوتی ہے کرائیم کی روک تھانکے ہیں کہ کوئی اپراد گھٹنا گھٹت نہ ہو اس کے لیے جو نیرودادم کاریہوائی ہے وہ پروپر کی جائے اور جو پور کے ابھیوکت ہیں جو جمعات سے چھوٹے ہیں یا جیل سے جو ریاہ ہوئے ہیں ان کا جو ستیافن میمت روک سے کرائے جائے اور جو گست اور چیکنگ ہے وہ پروپر کی روک سے کی جائے تو اسے بھی بیوستہیں کی جائے گی اور کانون بیوستہ جو ہیں اس کو درست اچھا کیا جائے گی جو چنیت اپرادی ہیں وہ چاہے ٹوپ ٹین کی ہوں یا اور ابھیوکت ہوں ان کو جلدی شیگر جو ان کے جو ٹرائل میں کہہ سر رہے ہوں شیگر سجا دلانے کا پریاس کیا جائے گا کہ ان کو جلدی سے جلدی سجائے دلائے جا سکے ان کے خلاف جو نیرو دات میں کارے ہوئے ہیں وہ بھی عمل میں لائے جائے گی اور ان کا نیمیت روک سے ستیافن بھی کرائے جائے گا سردی کا مہینہ ہے ایکنی چولی کا جو ہماری گست اور چیکنگ ہے وہ راتری میں جو بھی جتنی گست پارٹی نکلے کی چیکنگ کے لئے وہ اپرادیوں کے ستیافن کے ساتھ ساتھ جو آکٹر کے چیتر ہیں یا جو ہمارے چوری اپرادی گٹنا اس کی درستی جو سامیدن سیل چیتر ہیں ان میں نیمیت گست چیکنگ اور پوٹ پیٹرلنگ یہ سب کیا جائے گا اور پور کے اپرادیوں دو دن میں نہ تو سڑک چوڑی ہو گئی نہ ہی کوئی اتریک فورس اور افسر آئے لیکن سوموار کو شہر کا نظارہ بدلہ نظر آیا نگر نگم پولیس کے افسروں نے نگر نگم اور پولیس کے افسروں نے من سے چاہا تو شہر کے کئی پر مکچوراہوں سے اتکرمن ہٹا دیا گیا اس کی وجہ سے وہانوں نے رفتار پکڑ لی آپ کو بتا دیں مہدی پور میں جام سے نپٹنے کے لیے ٹرائفک کو مینویل اور لائٹ دونوں سے چلائے جانے سے راحت ہوئی ہے اس پی ٹرائفک شامدیو بن نے شہر کے دھرمشالہ بازار چورہہا مہدی پور یونیورسٹی چورہہا ٹرانسپورٹ نگر و نو سوڑ سہیت آنے چورہوں کا بھرمڑ کر یاتیات ویرستہ کا جائزہ لیا ہر طرف وہان فرراتہ بھرتے نظر آئے اس سماندھ میں گورکپور نیو سماندھاتا سے بات کرتے ہوئے اس پی ٹرائفک شامدیو بن نے کہا بہت رہتا ہے زیادہ لیکن آج وہ بھی کھالی چلا ہے کیونکہ یہاں پر ایکٹیو ہو کے ہمارے جو ٹرین ٹی ایسائی ہیں اور بھی کرمشاری ہیں ٹرکی پرماری ہیں سارے لوگ جو ہے کہ کبھی بڑھیا کام کر رہے ہیں اور ٹرائفک یہاں دیکھ سکتا ہے کبھی اُدھا روک سے چل رہا ہے اور جو یہاں بائیہ لین ہے آنے والا پر بھی میں نے کالی مندر دیکھا گھڑیتو رہا دیکھا رمسالہ دیکھا سب جگہ آتا ہے سامان نگتی سے چل رہا ہے نہیں پر کوئی سمسیہ نہیں آ رہی ہے اور اس کے ماما جو بھیلے کھونچے اور بھی پٹری پر دکاندار ہیں ان کو بھی بیوستی جن سے کرایا جا رہا ہے اس کے آوات آنے والا میں کوئی سمسیہ نہ ہو سارے لوگ لوکل کھانا پولیس پرباری اور ہمارے TSI TIE سارے لوگ مل کر جو ہے ان کو نیردیس کیا گیا کہ اگر دباؤ بڑھتا ہے تو مینوالی اس کو چلائیں سگنل لنک کر جو ہے کہ مینوالی ٹیپک کو نکالیں جہاں جس طرح دباؤ بڑھتا ہے پر نکلنے کے لئے جیادہ تائم دیکھ یہ بورکنات مندیر کے پتے پر یوگی کارپوریشن گروپ آف انڈیا نام سے فرضی سمستہ کا پنجی کرر کرا کر جالسازی کرنے والے دو آروپیوں کو کینٹ پولیس نے رویوار کو گریفتار کر لیا آروپیوں نے اپنا نام بدل کر اس کے آگے یوگی لگا لیا تھا جالساز مہاراج گنج کے یوگی کدارنات اور غازیاباد کے یوگی ہرش کے پاس سے 77 فرضی پریچے پتر برامت کیے گئے ہیں کدارنات کے پاس پولیس کو بھاجپا کا ایک فرضی پریچے پتر بھی ملا ہے جس میں اس نے خود کو پردیش مہام منتری لکھوایا ہے خبر ہے کہ آروپی مخمنتری کے جنتہ درشن میں بھی پیڈت کو بھیج کر وصولی کر لیا کرتے تھے آپ کو بتا دیں آروپی کدارنات اگریری مہاراج جنج کے پنیرہ کا رہنے والا ہے جبکہ ہرش غازی آباد کا نواسی ہے اس پی سٹی کرشکبار وشنوئی نے بتایا کہ کانپور کی بھاجپا نیتری رنجنا سنگ نے کینٹ تھانے میں جال سازی کا کیس اس نے اپریل دوہزار تیس میں غازی آباد کے ہرش کے ساتھ مل کر گورکنات مندر کے پتے پر یوگی کارپوریشن کا پنجی کرر کرا لیا گورکنات مندر کے پتے پر یوگی کارپوریشن گروپ آف انڈیا نام سے فرزی سنستہ کا پنجی کرر کرا کر جال سازی کرنے والے دو اروپیوں کو کینٹ پولیس نے رویوار کو گرفتار کر لیا اس سمان میں گورکپور نیوز سنوات آتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹی کرش کبار وشنوی نے کہا کارپور بھر پردیش اسطر پہ ایوان جنپد اسطر پہ بیوین پرباری بنانے کا بھی جنمہ لیا جس میں انہوں نے 1100 روپے پردھی ورس چارج دینے کے نام پہ لیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گرو گورکپور کا ایڈریس دیا تھا اپنے پتے میں تاکہ اور جیدہ کریڈی بیلیٹی ان لوگوں کی بڑھے اور اسی وجہ سے لوگ ان سے جڑتے رہے انہوں نے یہ کاری 13 دسمبر کو شروع کیا تھا انہوں نے شروع کرنے کے انہوں پکڑے گئے ہیں ان لوگوں کے پاس 77 ایسے ID کچھ انہیں لوگ جو ان کے گروہ کے سبج سے بھی ہو سکتے ہیں جس میں ایک لکھنو کے دو لوگوں کے بارے جانت پرتال کی جاری اور جیسے جیسے آگے ویشنا بڑھتی ہے ان لوگوں خلاف بھی کار رہی چکی اب ایسی چند پلیر سامنے آئی آئی ان گوراکپور کے ایم ستھانے کے پولیس ٹیم کو اہم کامیابی ہاتھ لگی ہے پولیس ٹیم نے فرضی بینامہ کے ذریعے تھگی کرنے کے دو آروپیوں شام سانی سمیت دو بدماشوں کو گریفتار کیا ہے ایس پی سٹی کرشکمار بشنوئی نے پریس وارتہ کر گریفتاری کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ گریفتار کیے گئے شاتر بدماش کوٹ رچی دستاویز اور جھوٹے گواہ کے ذریعے فرضی بینامہ کراتے تھے فرضی بینامہ کے ذریعے بدماشوں نے ساٹھ لاکھ روپے کی تھگی کی تھی انہوں نے بتایا کہ دونوں آروپی جالسازوں کو ایمز تھانا چھت سے گریفتار کیا گیا ہے اس سمند میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹی کرشک مار بشنوی نے کہا دوکٹر جے کے لال نام کے ویکتی ہیں ان کے بیٹے جتن لال بیچ دی گئی پورا واقعہ اس پرکار ہے کہ جب زمین کو بیچنے سے منع کر دیا گیا تھا رادی شام نام کے ویکتی دوارہ جن کے نام جتین رکمار سنگ اور شام دی سانی ہیں ان دونوں نے سکھیم رچی پرساد نام کے ویکتی کے سسور جو ستر پچتہ سال دی چاہیے تھا ایسا ویکتی کو پڑھا کر کے ان لوگوں نے فرجی بینامہ کرایا اور جے کلال نام ویکتی سے انہوں نے ٹوٹل ساٹھ لاک روپے اینٹ لیئے اور اس ویکتی کو فرجی جو جمین ہے بینامہ جہاں پہ جس نے اپنی کریتنے کے لیے سکی مرکی سب کا بیوشنہ کے انکرم میں آگے بیوشنہ کروائی گورکپور میں وانشید بدماشوں پر نکیل کسنے کو لے کر ابھیان چلایا گیا پولیس نے گھر گھر جا کر بدماشوں کا ستیапن کرایا اس سمن میں سپی پن کے دوران چوری کے سامان کے ساتھ ایک وانشید بدماش کو اہم ستھانے کے پولیس ٹیم نے گرفتار کیا ہے آگے بھی شاتیر وانشید بدماشوں کے خلاف ابھیان چلا کر کاریوائی کی جائے گی اس سمن میں گورکپور نیو سواداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی سی چوری یا نکب جنی اس طریقے کے جو جو اپراد ہیں اس میں چار سو ستیس لوگوں پر ستیاب کرائی گیا ان چار ستیس لوگوں میں سے کئی لوگ بہار بیبھل پردیسوں میں کام کرنے کے لیے جرائیم کے دنیا کو چھوڑ کر اپنے فورمل طریقے سے نیا اپنا جب ستیاب کرنے پولیس گئی تو در تلاسی میں چوری کا مال بھی ملا اس چوری کو برامت کر اس وقت کو رشت کیا گیا اور اس کی